تو بہرحال یہ تازی منانا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے اسلام کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ خرافت ہے اور یہ شرک ہے یہ شرک اکبر ہے شرک اکبر ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بطور معبود ہی اب بتائیے بوت میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کو یہ فرق بتاؤ اس میں کیا فرق ہے؟ سٹرکچر کا فرق ہے تو وہ تو بوتوں میں خود ہوتا ہے سارے بوت ایک جیسے ہوتے ہیں سائز میں، شیپ میں، کلر میں اور اس کے دھانچے میں کتنے سارے بوت دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو ایک بوت ہی ہوا جس کے لوگ مسائل حل کرنے کے لئے اس سے مانگ رہے ہیں اور اس کے آگے جھوک رہے ہیں اس کے چومیں چاٹ رہے ہیں اس کو سب کچھ کر رہے ہیں وہ بوت کی حیثیت رکھتا ہے وہ وثن ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبر وثنن یعبد اے اللہ میری قبر کو وثن بننے نہ دینا جس کی عبادت کی جائے معلوم ہوا قبر وثن بنتی ہے اور قبر کی بھی عبادت کی جاتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ میری قبر کی عبادت کرنے لگیں اس کو وثن قرار دے دیں آپ نے اللہ سے بچانے کی دعا کی اور اللہ نے وہ قبول کی تو معلوم ہا کہ قبر کی بھی عبادت ہو یہ نقلی قبر ہے یعنی شرک میں بھی کتنا گراوہ شرک ہے اصل قبر کی بھی عبادت نہیں ہے یہ نقلی قبر کی عبادت ہے سوچی کتنا یعنی کتنا افسوس ہوتا ہے مسلمان اس میں پڑے اب بعض وقت پڑے لکھی لوگ بھی ہوتے ہیں پڑے لکھی لوگ ہوتے ہیں بس کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں باپ دادا ہمارے اندے تھے اس لئے ہم بھی آگ بند کر کے چلیں گے کوئی ملا آپ کو ایسا میرے والد صاحب نابینا تھے زندگی بر دیکھ کے نہیں چل پائے لاتی کا سہارہ لے کے چلتے تھے ہم تو باپ دادا کی طریقے پہ ہیں ہم کیا کریں گے ہم بھی لاتی لے کے چلیں گے آگ بند کر کے کوئی ملا ایسا آپ کو زندگی میں کسی کو آپ بولے بھائی باپ دادا کی طریقے پہ چلنے کا آپ کے باپ نابینا تھے نا تو کچھ اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں آگ بند کر کے آگ کھلی رکھ کے چلتا تو باپ کی طریقے پہ چل یہ لے لاتی باپ کی میراس میں جائداد میری لاتی بھی تو ملی نا لاتی لے کے چل آگ بند کر کے چلتے جا تیرے اببائی سے چلتے تھے کیا بات کر رہے ہیں ان کو آگ نہیں تھی میرے کو تو آگ ہے تو اگر باپ دادا کو عقل نہیں تھی تیرے پاس تو ہے اگر ان کے پاس علم نہیں تھا اگر ان کے پاس دلیل نہیں تھی اگر ان تک حق نہیں پہنچا تیرے پاس تو پہنچا تو کیوں اندہ بن رہا تو آنکھ رہ کے اندہ بن رہا تو دلیل اور علم ہونے کے باوجود جہالت یعنی اختیار کیے ہوئے ہیں تو علم کے مقابلے میں جاہلوں کو دلیل بنا رہا ہے تو وہ بڑے جاہل تھے یا تو بڑا جاہل ہے یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے اسی لیے اور یہ کس کا طریقہ ہے یہ مشرقین کا طریقہ ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ رسول کی طرف تو کیا کہتے ہیں ہمارے لئے تو بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے یہ کس کا طریقہ ہے یہ مشرقین کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے ہوئے حق کے مقابلے میں باپ دادا کی طریقے کو کیا کرتے ہیں چنتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ جو محرم کا مہینہ آئے گا محرم میں محرمات آتے ہیں تو یہ اسلام میں نہیں ہے بہت ساری غیر مسلمہ عورتیں بھی پلو لے کے ایک دم ہاتھ جوڑ کی جیسا بھی ان کو جیسا آتا چلو کچھ تو ہے تازیہ جا رہا بھئی اور ان کو کیا معلوم ہے یہ تازیہ نہیں جا رہا اسلام کا جنازہ جا رہا ہے اثر اسلام نہیں ہے یہ دھچارے بجارے ناچ رہے اور ایک دم جنون ہے ان کے اندر ایک دم لوگ دیکھ رہے کچھ تو ہے سیم ان کی طرح یہاں پہ بھی یعنی وہ سوچتے یہ بھی اسلام ہیں یہ اسلام ہیں ہم مسجد تک ان کو نہیں لا سکے ہم درگاؤں تک ان کو لے کے گئے ہیں ہم ان کو وہاں لے کے جا کے جوڑ رہے ہیں جہاں شرک ہوتا ہے ان کو ہم کو لانا کہاں چاہیے تھا جہاں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے ہم وہاں جوڑ رہے ہیں جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے کیا کام کیا ہم نے لائے تو انہیں جان نہیں دی جانا چاہیے تو وہاں لے جائے ان کو اور سارے اولیاء کیا شرکی دعوت دیتے تھے اولیاء تو ہی اولیاء نے اللہ سے جوڑا پبلک ان کی قبروں سے لوگوں کو جوڑ رہی ہیں کتنی شرم کی بات ہے اور کئی قبر کے مجاور بھی کیا کہتے ہیں یہاں دیکھئے یہاں مسلمان بھی آتے ہیں غیر مسلم بھی آتے ہیں بھکتوں کا تاتہ بندہ رہتا ہے جھنڈ لگا رہتا ہے شرم آنا چاہیے وہاں پہ ان کو بٹھا کے بتاتا اللہ کی سوا کسی عبادت نہیں ہوتی ہے یہ اللہ والد ہے ان کی محبت دل میں ہونا چاہیے ان کی عبادت نہیں کرنا چاہیے کوئی بتاتا ہے یہ افسوس یہ دعوتی مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے اور دعوتی مزاج کیا ہوگا توہیدی مزاج ہی نہیں ہے اتباقہ مزاج ہی نہیں ہے تو باقی دعوت کب آئے گی کہ آخری وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افات ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو صدقہ بنا لیا آخری وقت نبی کو ڈر ہے کہ وہ جو دوسرے نبیوں کی قبروں کے ساتھ وہاں میری قبر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے آپ کے نوازیں کی قبر کے ساتھ وہی ہو رہا ہے آپ کے نوازیں حسین ابن علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ ان کی قبر کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے تو یہ جہالت ہے یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے جڑ کیا ہے اس میں اس کی جڑ کیا ہے اس کا اصل مرض کیا ہے علم کی کمی اور کون سے علم کی کمی قرآن و سنت کے علم کی کمی علاج اس کا کیا ہے قرآن و سنت کے علم کو عام کرنا تو یہ ایک بہت بڑی برائی ہے جو اس دور میں آج بھی باقی ہے اس پڑھے لکھے دور میں باقی ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے